علامہ یوسف بن اسمہیل نبھانی رحمت اللہ علیہ اور یہ وہ یوسف بن اسمہیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جن کا محدثین کی فرست میں ایک بہت بڑا مقام ہے جن کو امام نبھانی کے نام سے دنیا آج تک یاد کرتی ہے آپ نے سادت الدارین کے اندر فرشتوں کی فرشتوں کو کیسے گنا جائے کلکلیشن کیسے کی جائے فرشتوں کا اندازہ کیسا لگایا جائے آپ نے ایک کلکلیشن لکھی ہے توجہ کیجئے گا آپ نے وہ کلکلیشن لکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ دنیا والوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کتنے پیدا فرمائے اور ان فرشتوں کی دیوٹی کیا لگائی آپ سادت درائن کے لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہا جاتا ہے انسان جنات کا دسوہ حصہ ہے اس انسان جنات کا دسوہ حصہ ہے توجہ کیجئے گا اب گوگل بھی لکھے نا انسانوں کی تعداد تو گوگل آپ کو بتائے گا اس وقت دنیا کے اندر تقریباً آٹھ ارب انسان پائے جاتے ہیں کتنے انسان آٹھ ارب انسان پائے جاتے ہیں توجہ کیجئے گا آٹھ ارب انسان پائے جاتے ہیں فرمایا انسان جنات کا دسوہ حصہ تو جنات کی تعداد کتنی بنی اسی ارب اسی ارب جنات ہیں اور پھر فرماتے ہیں انسان کو بھی ملاو جنات کو بھی ملاو یہ دونوں خشکی کے جانوروں کا دسوہ حصہ ہے خشکی کے جانوروں کا دسوہ حصہ اب اس طرح خشکی کے جانوروں کی تعداد بنی آٹھ سو ارب آٹھ سو ارب اور پھر فرمایا ان تینوں کو ملاو انسانوں کو جنات کو خشکی کے جانوروں کو تو یہ پرندوں کا پرندوں کا دسوہ حصہ ہے اب پرندوں کی تعداد بنی آٹھ ہزار ارب اور پھر فرماتے ہیں ان چاروں کو ملاو تو یہ سمندری جانوروں کا دسوہ حصہ ہے سمندری جانوروں کی تعداد بنی آٹھ سو ہزار ارب اور پھر فرماتے ہیں ان چاروں کو ان پانچوں کو ملاو انسان جنات خشکی کے جانور پرندے سمندری جانور ان پانچوں کو ملاو تو فرمایا زمین پر مجود فرشتوں کا دسوہ حصہ ہے فرشتوں کی تعداد بنی آٹھ لاکھ ارب تبجھو کیجئے گا پھر فرماتے ہیں ان چھے کے چھے کو ملاو تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسوہ حصہ میں نے یہاں تک کوشش کی میں کلکولیٹر نے جواب دیا آگے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کیسے گنتی کی جائے گی فرمایا ان کو ملا لو تو دوسرے آسمان کا دسوہ حصہ فرشتوں کی تعداد کے پھر سب کو ملا لو تیسرے آسمان یہاں تک یہ چھے آسمان دنیا کے فرشتے سمندری جانور پرندے دنیا میں پائے جانے والے جانور اس کے علاوہ انسان جنات ان سب کو ملا لو تو فرمایا آسمان پر مجود فرشتوں کا دسوہ حصہ اور پھر فرمایا ان سب کو ملاو تو کرسی کے فرشتوں کا دسوہ حصہ اور پھر فرمایا ان سب کو ملاو تو فرمایا عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا دسوہ حصہ اور پھر علامہ یوسف بن اسمہیل نبانی رحمت اللہ علیہ سادہ تو درائن میں نقل فرماتے ہیں فرمایا عرش کے پردوں کی تعداد چھے لاکھ ہے چھے لاکھ ہے میں کہوں دنیا کے سارے کلکولیٹر کمپیوٹر ہر ایک چی جواب دے جائے کہ اللہ نے کتنے فرشتے بنائے کتنے فرشتوں کو پیدا کیا اب اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی بنا کے رب نے ڈیوٹی کیا دی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اتنے فرشتے بنا کر فرمایا میرے محبوب پہ درول بھیجو میرے محبوب پہ درول بھیجو اور پری پیاری بات مفتی ہمیں آخر نیمی صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحب مزار ہوئے زہری پردار فرمایا ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام آتے ہیں کتنے فرشتے ہو گئے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک میں جانے کے پہلے دن سے لے کر چودہ سو سال گزر گئے آج تک روزانہ فرشتے آتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے روزانہ آتے ہیں اور جو ایک بار آ جائے وہ دوبارہ نہیں آتا اندازت اسی سے لگا لو کہ قیامت تک آتے رہیں گے رب نے فرشتے کتنے پیدا کیے اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی پیدا پرما کر رب فرماتا ہے ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے یہ محبوب پر دودھے پاک بڑھتے دیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم درود پاک نہ بھی بنے تو اس محبوب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس محبوب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے یہ تاجر حضرات بولتے ہیں بساؤ گار کوئی گلتی ہو جائے نہیں کسی مزدور سے چلو جی کوئی نہیں اسے ایک موقع دے دے ہو ایک موقع دے دے ہو کوئی ہمیں موقع دیا گیا ہے ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع دیا گیا ہے درود پاک بنیں گے بگری ہماری بنیں گی قبر میں نور یہی درود پاک بنیں گا درود پاک کے صدقے ہی پلسرات پر ہمارے لئے نور ہوگا میدانِ محشر میں میرا آقا نے اشاعت فرمایا قیامت والے دن میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا جو مجھ پر قصر سے درود پاک پڑھتے ہیں